موسیقی 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 چٹ پٹا بھی تھی میٹھے بھی تھی اور کرلچ بھی تھی آپ کو سارے فیلیورز ملنے اور وہ بھی صرف سو روپے میں اور چاہیے بھائی تو یہ ہو گیا ہے ہمارا ہلکہ پھلکہ سناکس اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پوٹ میں اور کچھ ہیوی ٹوائے کرتے ہیں تو بھائی کراچی آؤ اور نہاں کھاؤ ایسے تو ہو نہیں سکتا تو میں آگیا ہوں جعوید نیہاری یہ کافی فیمس ہے اور کافی ٹائم سے چل رہی ہے اور ویسے بھی نیہاری تو کراچی کی سپیشیالیٹی ہوتی ہے تو جیسے یہاں انٹر کرتے ہیں ایک سائٹ پر بڑے دیکھچوں میں گرم گرم نیہاری تیار رکھی ہوئی ہے اور دوسرے سائٹ پر تازے تازے گرم گرم نان بن رہے ہیں تندور میں جس کو دیکھنے کے اپنا ایک مزہ ہے موسیقی 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 کھانا شروع کرنے سے پہلے سب سے امپورٹن ہے اس کی گارنشن ساتھ میں ان لوگوں نے دیئے ہیں ہری مرچے تریوی پیاس ادرک اور لیمن یہاں پر ہمیں ساری چیزیں اوپر ڈالتے ہیں اور شروع کرتے ہیں نیہاری بہت ہی مزیکی ہے گرم گرم ہے ساتھ میں ایک خاص بات ہے یہاں کی ہے ایک نان ختم ہوتا وہ آکے دوسرے نان رکھتے چلے جاتا ہے گرم گرم نان ملتا ہے مشکل سے بندہ ایک نوالہ توڑتا ہے ڈپ کرتا ہے ساتھ میں ایک بوٹی لیتا ہے اور بوٹی اتنی ٹینڈر ہوتی ہے کہ بندہ بس ٹچ کرتا ہے بوٹی کا وہ ٹوٹ جاتی ہے اوپر سے جو ہری ملچے ڈالی ہوئے ہیں مزہ آ رہا ہے تو الحمدللہ کھانا بہت مزیکہ تھا اور پیٹھ فل ہو گیا تھا لیکن دل کرا تھا کہ کچھ میٹھا پینے کا تو یہی پہ ایک کافی فیمیس جگہ ہے ووٹر کون پہ جو کافی فیمیس اپنے لسی کیلئے تو یہاں سے فارق ہو کہ ہم وہاں پہنچ گئے اور ٹرائے کی ہم نے ایک کی میٹھی لسی لسی کی کونٹیٹی کافی زیادہ تھی لیکن کیونکہ یہ بہت مزیکی تھی ہم نے پورا گلاس فارق کر دیا تو بھئی کھانے سے لیا ہم نے تھوڑا سا بریک اور پہنچ گئے ہم لکی ون مول جن کو نہیں پتا یہ ہے پاکستان کا سب سے لارجس مول اور ساؤت ایشیا کا سیکنڈ لارجس اس میں دو سو سے زیادہ دکانے ہیں اور آرام سے سارے انٹرنیشنل برینڈز مل جاتے ہیں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے پاکستان کی مول کی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ فلور ہوتے یہاں پہ وہ ہوتے ہیں فوڈ کورٹ کے اور یہاں کا فوڈ کورٹ بھئی اتنا بڑا ہے کہ کم سے کم تیس چاریس ریسورنٹ ہے اور رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جگہ ہی نہیں ملتے بیٹھنے کی ایک اور اچھی بات اس مول کی کہ ان لوگوں نے ماشاءاللہ کافی بڑی اور بہت اچھے طریقے سے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے جس کے وجہ سے کافی لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے نماز کے لیے تو بھائی پیٹھ کو تھوڑا سا بریک دے کے اب باری آگئی تھی رات کے کھانے کی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم برگر ٹرائے کرتے ہیں تو میں پہنچ گیا ہوں برگر اوکلوک یہاں پہ مینیو پر ان کے پاس کافی اوپشن ہے ہم نے یہاں پہ تین ڈیفرنٹ برگر میلز لیے تاکہ ہم الگ الگ فلیور تیسٹ کر لیں تو ایک ہم نے مانگوایا تھا کرنچوز ایک ہم نے مانگوایا تھا ڈبل زنگر جو کافی بڑا تھا سائز میں اور ایک مانگوایا تھا ہم نے میسی میٹ ساتھ میں ہم نے اوڈر کریئے تھے ان کے گارلک مایو فرائز جو اصل برگر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹ سب سے پہلے اوڈر کرتا ہوں میں ان کا مہ سی میٹ اس میں لوگوں نے اوپر سا ڈالے ہوئے انچوں رنگ اور کافی جو سی اور کافی مزے کا تھا اس کے بعد تیسٹ کرتا ہے ان کا ڈبل زنگر کافی جو سی تھا اور کافی سوس تھا اور کیونکہ اس کا نام تھا ڈبل زنگر تو اس کا ڈبل ٹیسٹ کرنے اس کے بعد میں نے ٹرا کیا ان کا کقول ٹو سی ٹھپس اس پر اس لیے کافی اس کا کنچی ٹیکسر تھا اور یہ بھی کافی مزے گا تھا لاس میں ٹرائے کیا تھا میں نے ان کے گارلک ماریو فرائز یہ بس ٹھیک تھے کیونکہ اس میں میرے حساب سے سوس بہت زیادہ ہی ڈالا ہوتا تو جو فرائز کو جو ٹیور ہوتا وہ اتنا نہیں تھا یہ سارا پڑھا تھا ہمیں دو ہزار ساتسو روپے کا تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں جانے والے ہیں ہم بنس روڈ اور یہاں کافی مزے دار کھانے ہیں تو چینل پہ ضرور فولو کرو اگر چینل پہ بھی تک سبسکیب نہیں کیا تو کرو اور اسی کے ساتھ میرے ہم نیکس اپیسوڈ میں